وہ جن کے نام کا چرچہ ہر ایک جہان میں ہے انہی کی نات کی خوشبو میری زبان میں ہے ارے کہاں وہ بات مدینہ کے سب مکانوں میں جو بات حضرت ایوب کے مکان میں ہے کہاں وہ بات مدینہ کے ہم مکانوں میں کہاں وہ بات مدینہ کے سب مکانوں میں وہ جن کے نام کا چرچہ ہر ایک جہان میں ہے انہی کی نات کی خوشبو میری زبان میں ہے کہاں وہ بات مدینہ کے سب مکانوں میں جو بات حضرت ایوب کے مکان میں ہے حضرت اس علاقے میں آج حضرت کی ایسی تقریر ہوگی ایسی تقریر ہوگی جو ہمارے اور آپ کے دلوں پہ تحریر ہوگی انشاءاللہ حضرت کی گفتگو سننے کے بعد آپ کا ایمان و عقیدہ تازہ ہو جائے گا آپ کا مستقبل روشن و تابناک ہو جائے گا انشاءاللہ تو جس انداز میں گفتگو آپ سننا چاہتے ہیں ذرا اسی انداز میں نعرہ لگا کر آپ بتائیے کہ علمہ شعب رضا صاحب قبلہ آسیوی کے جملوں سے ہم مسافہ اور معانقہ کرنے کے لیے تیار ہیں پہلے پورا مجمع ذرا اپنے ہاتھوں کو فضاوں میں لہرالے ایک ایک شخص ایک ایک شخص ذرا ہاتھوں کو فضاوں میں لہرالے نعرے تکبیر نعرے رسالے گمبد خدرہ کونفرنس خطیب الہن حضرت علامہ شعب رضا صاحب قبلہ آسیوی نعرے تکبیر نعرے رسالت اب زبر کیا ہے زیر بولے گا ایک مجاہد دلیر بولے گا نجدی و خیریت نہیں تیری عالی حضرت کا شیر بولے گا الہمدللہ الہمدللہ و السلام علا من ارسله وضا هو بالاعتداء حقیق و نورا به الاقتداء یلیق وعلا آله و صحابه الہمدلہ سعجو فی مناہج الصدق بالتصدیق و سعجو فی معرج الحق بالتحقیق اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ وَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيُّ لَذِمَوَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ لَّمِينُ الْمُعِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ شَاهِدِيناً وَشَاكِرِيناً وَذَّاكِرِيناً وَالْنِيناً وَلَا مِنِيناً وَلَحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّلَعْلَمِينَ ممبر نور پر جلوہ بار علماء باوکار مشایخ طریقت شورائے ملت نقیب اہل سنت خصوصیت کے ساتھ ناجش علم و فن پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ غلام یاسین صاحب قبلہ مددزل لحلالی پنسپل دعلم نوریہ قادریہ اور آپ پیشانہ بشانہ رہنے والی ذات حضرت علامہ مولانا غلام مصطفی صاحب قبلہ رضوی مددزل لحلالی نقیب اعظم ہندوستان قدیب شہیر حضرت طبیب عالم طبیب صاحب و دیگر علماء اہل سنت شورائے ملت محفل پاک میں آنے والے برادران ملت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی عظیم و شان محفل بنام گمبدِ خضرہ کانفرنس دعلم نوریہ قادریہ کے بینر تلے جس کا احتمام انسرام کیا گیا سب سے پہلے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس محفل پاک میں دام درم قدم سفن حصہ لیا اور لائک ستائیس ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس میں شرکت فرمائی اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو قبول و مقبول فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بائیس بکشت بنائے اس سے پیشتر کی عرض و معروض ہو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت اللی العالمین سید المرسلی طاہا و یاسی فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت و علی میں محبت کے ساتھ نظرانے درود پاک پیش کریں و پڑھیں باواز بلند اللہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم صلو علیہ صلو علیہ و سلام علیہ کے یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اور علی نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ نظرانے درود پاک پیش کریں پڑھیں باواز بلند صلو اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ و سلام علیہ وسلم حکم نظرانے درود پاک پیش کریں پڑھیں باواز بلند اللہمہ صلی اللہ اللہمہ صلی علیہ وسلم بھارک صلی اللہ ایدنا مولانا محمد و علیہ وسلم صلاةً تُنجینا بها من جمیل احوال والافات و تغدیلنا بها جمیل حاجات و تطاہرنا بها من جمیل سیئات و ترفعنا بها عندك عالت درجات وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْسَلْ غَيَاتِ مِن جَمِيلْ خَيْرَاتِ فِي الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ وَرَافِعُ الدَّرَجَاتِ وَيَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ وَيَا كَافِ الْمَهِمَّاتِ وَيَا دَعْفِيَ الْبَلْيَاتِ وَيَا حَلَّ الْمُشْكِلَاتِ اَقْسْلِي 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 يَا الْحِيِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْدِ قَدِينَ چار مصرے ملاحظات ہیں اور انشاءاللہ انہیں چار مصروں کے اردگرد پوری تقریر بھومئی انہیں چار مصروں کے اردگرد تقریر کے اختتام پر جب آپ ٹیلی کریں گے ان چار مصروں سے تقریر کو تو آپ کو لگے گا انہیں مصروں کی وضاحت یہ چار مصرِ الہباد کے مال وہیں کا ہے جہاں سے آیا ہے اب یہ ہے کہ کتنے لوگ اسے کیچ کر پاتے ہیں حضرت تھوڑا آگے 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 میں نے پوچھا میں مجرم تھا رہا کیسے ہوا آپ بولنے چاہے نہ بولنے بولنے کی باری ہماری ہے ہم کو اپنی باری بہت پیاری ہے کھیلنا ہم کو مکمل پاری ہے دیکھنا یہ ہے کتنی آپ کی تیاری ہے تھوڑی دیر میں اندازہ ہوگا کیا اوپر نیچے سب کی بیداری ہے اس لیے کہ آج شب بیداری ہے میں نے پوچھا میں نے پوچھا میں مجرم تھا رہا کیسے ہوا رحمتِ حق نے کہا دیکھ حوالوں کی طرف میں نے پوچھا میں مجرم تھا اب ہی نعرے لگ رہے تھے نا برہانِ ملت شم سے ملت نعیمِ ملت امینِ ملت اب ان تمام حوالوں کو مددے نظر رکھئے شیر ملائے میں نے پوچھا میں مجرم تھا رہا کیسے ہوا رحمتِ حق نے کہا دیکھ حوالوں کی طرف غوث و خاجہ کی طرف اب ظلوہ شرب کی طرف تیری نسبت تھی میرے چاہنے والوں کی طرف آئے ہاں واہ 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 سپارہ تیری نسبت تھی میرے چاہنے والوں کی طرف یہی نسبت وجہ رہائی بن گئے یہی نسبت وجہِ رہائی بن گئی غوث و خاجہ کی طرف عفضل و اشرف کی طرف تیری نسبت تھی میرے چاہنے والوں کی طرف یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان وانو یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان وانو یہاں سب ایمان والے بلکھے ہیں اے ایمان وانو قرآن میں اس طرح کی آیت ایک مقام پر نہیں ایک جگہ پر نہیں ایک سورت میں نہیں بہت ساری سورتوں میں بہت سارے مقامات پر بہت ساری جگہوں پر آپ کو اس طرح کی آیت ملے گی یا ایوہ اللہ دین آمنو جائے سے کہیں اللہ نے برمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو ستعینو بالصبر والصلا کہیں اللہ نے برمایا کہیں اللہ نے برمایا کہیں اللہ نے برمایا یہ قرآن پڑھتے جاؤ اور اسی ہی آئت دیکھتے جاؤ اس لیے کہ ایک جگہ ہے بہت ساری جگہوں پر بہت سارے مقامات پر یہ قسٹس پیش کر رہے ہیں مُنَّا ریڈیو الیکٹرونکس اور ریکارڈنگ سینٹر یعنی ایم آر سیریز رنکہ موڑ گھروا پورے قرآن میں اس طرح کی آئت بہت ساری جگہوں پر ملیں گے جو لوگ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں اس طرح کی آئت ضرور پڑھتے ہیں جو سالانہ قرآن پڑھتے ہیں وہ سالانہ اسی آئت پڑھتے ہوں گے اس لیے کہ یہ ایک جگہ نہیں ہے بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی آئت آپ کو ملے گی یا ایوہ اللہ دین آمنو لیکن یاد رکھنا جہاں جہاں قرآن میں اس طرح کی آئت نظر آجائے یا ایوہ اللہ دین آمنو سمجھ لینا اس سے مراد حضور کی امت اس سے مراد حضور کی امت محمدیہ امت مصطفیہ امت حبیب خدا امت وجہ تخلیق کائنات امت خلاصہ کائنات امت روح کائنات جہاں جہاں قرآن میں اس طرح کی آئت ہے اس سے مراد حضور کی حضور کی حضور کی اب ایک بات بتاؤ کیا دوسرے نبیوں کے امتی ایمان والے نہیں ہوئے بولو کیا دوسرے رسولوں کے امتی ایمان والے نہیں ہوئے ہوئے کسرت و قلت اپنی جگہ مجارٹی و مائنائٹی اپنی جگہ الپمت و بہمت اپنی جگہ کمی اور بیشی اپنی جگہ مگر ایمان والے دوسرے نبیوں کے امتی بھی روح جائی سے جو حضرت شیط علیہ السلام کا چاہینے اور ماننے والا ہوا وہ ایمان والا ہوا جو حضرت زکریا کا شایدائی ہوا وہ ایمان والا ہوا جو حضرت یحیاء کے نقشے قدم پر چلنے والا ہوا وہ ایمان والا ہوا جو عبراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو اختیار کرنے والا ہوا وہ ایمان والا ہوا جو موسیٰ کلیم اللہ سے محبت کرنے والا ہوا وہ ایمان والا ہوا جو عیسیٰ روح اللہ کے فٹ پرنٹ کو فالو کرنے والا ہوا وہ ایمان والا ہوا ایمان والی تو دوسرے نبیوں کے دوسرے پیغمبروں کے دوسرے رسولوں کے امتی بھی ہوئے مگر کسی نبی کی امت کو اللہ نے اس انداز میں نہیں پکارا ہے جیسے حبیب کی امت کو پکارا کیا کہنے نارو تکبیر ذرا بلند آواز سے بیداری پھرے ماحول میں نارو رزالت فیضان حضور سراج ملت فیضان حضور شمس ملت گمبت خدرہ کونفرنس جشن دستار حبز و قرار سبحانہ کسی نبی کی امت کو اللہ نے اس انداز میں پکارا ہی نہیں اور یہ بات شوائب جوش میں نہیں کہہ کے جارہے کھولو قرآن ابھی تھوڑی دیر کے بعد حفاظِ قرآن کے سروں پر دستارِ ہیر کا وہ عظیم ترین تاج رکھا جائے گا جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کو بسایا ہے سجایا ہے سمایا ہے ابھی ان کے سروں پر وہ تاج رکھا جائے گا ان سے پوچھیں کہ اسی قرآن میں جب اللہ نے دوسرے نبیوں کے امتوں کو پکارا تو کسی کو کہا یا بنی اسرائیل کسی کو کہا یا قومِ لود کسی کو کہا یا قومِ حود کسی کو کہا اصحابِ آئے کا نبیوں کے نام سے منظوب کیا پیغمبروں کے نام سے منظوب کیا مقامات کے نام سے منظوب کیا الگ الگ انداز میں پکارا الگ الگ رنگ میں پکارا لیکن جب باری آئی امتِ حبیب کی جب باری آئی امتِ محمد کی تو اللہ نے یہ نہیں کہا یا اہل المدینہ اے مدینہ والو یا اہل مکہ اے مکہ والو بلکہ اللہ فرماتا ہے یا ایوہاں لدینا منو ایمان والو نعرے تکبیر نعرے وسالت شاعر اسلام حضرت فیضان رضا صاحب قبلہ ایمان والو یہ انداز خطاب بدلہ یہ طرز تخاطب تبدیل کیوں ہوا رب نے سب کو پکارا کسی اور رنگ میں امتِ حبیب کو پکارا سب سے الگ دھنگ نبی کی امت کو پکارا تو انداز بدل گیا کسی نبی کی امت کو یا ایوہاں لدینا منو کہیں کہیں نہیں پکارا یا بنی اسرائیل کہیں دیا یا قومِ لود کہیں دیا یا قومِ حود کہیں دیا اصحابِ آئکا کہیں دیا الگ الگ انداز سے پکارا لیکن محبوب کی امت کو پکارا تو سب سے الگ رنگ میں پکارا سب سے الگ ڈنگ میں پکارا what is reason behind this kind of effect of Allah Almighty رب کے اس طریقہ اکار کے پیچھے فلسفہ کیا ہے لوجک کیا ہے کہ مالکِ کائنات نے سب کو پکارا طریقہ کچھ اور تھا محبوب کی امت کو پکارا انداز بدل گیا میں نے کہے مولا یہ ترزے تخاطف تبدیل کیوں ہوا یہ انداز خطاب بدلا کیوں تو رب کی ربوب جت مالک کی مالکی جت پیلا کی علوش جت شہادت دے رہی ہے جس طرح میرا حبیب نبیوں میں پہ مثال ہے ویسے میرے محبوب کی امت تمام امتیاں میں پہ مثال آیا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت دارن علوم نوریہ قادریہ میرال حضرت علمہ شوئے بردہ صاحب کی بلا حسوی سبحان اللہ سبحان نبی نبیوں میں بے مثال ہے امتی امتیوں میں بے مثال ہے اور یہ بات شوئے جوش میں کہی کے نہیں جا رہا ہے امت رسول اس قدر بے مثال اس قدر لا جواب کہ سانے چودہ سو برس ہو گئے آج تک صدیق اکبر کا کوئی جواب نہیں ہے فاروک اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے عثمان زننورین کا کوئی جواب نہیں ہے مولا اے کائنات کا کوئی جواب نہیں ہے حضرت سعید کا کوئی جواب نہیں ہے حضرت سعید کا کوئی جواب نہیں ہے حضرت تلہا کا کوئی جواب نہیں ہے حضرت زبہر کا کوئی جواب نہیں ہے سوائب رومی کا کوئی جواب نہیں ہے سلمان فارسی کا کوئی جواب نہیں ہے حضرت امار کا کوئی جواب نہیں ہے حضرت غباب کا کوئی جواب نہیں ہے حضرت ابو حریرہ کا کوئی جواب نہیں ہے حضرت بیلان کا کوئی جواب نہیں ہے حضرت امیر حمزہ کا کوئی جواب نہیں ہے حضرت انس کا کوئی جواب نہیں ہے مالک ابن سنان کا کوئی جواب نہیں ہے یہ نبی کے صحابہ ہیں صحابہ اور آگے بڑھو تو کہش سکتے ہو امتِ رسول اس قدر بے مثال اس قدر لا جواب کہ کربلا میں کٹنے والے عبداللہ قلبی کا کوئی جواب نہیں ہے حبیب ابنِ مظاہیر کا کوئی جواب نہیں ہے ظہیر ابنِ قین کا کوئی جواب نہیں ہے مسلم بن نو سجا کا کوئی جواب نہیں ہے سیدنا حور کا کوئی جواب نہیں ہے اور آگے بہت کو کہش سکتے ہو امتِ رسول اس قدر بے مثال اس قدر لا جواب کہ کربلا میں کٹنے والے عباس علم بردار کا کوئی جواب نہیں ہے علی اکبر کا کوئی جواب نہیں ہے حضرت قاسم کا کوئی جواب نہیں ہے اونو محمد کا کوئی جواب نہیں ہے چھہ مک شیرخار علی اسقر کا کوئی جواب نہیں ہے شنشائع امانت و دیانت سیدو شہداء سگید راہ امام حسین اللہ جددی والے سلام کا کوئی جواب نہیں ہے اور آگے پڑھو تو کہی سکتے ہو امتِ رسول اس قدر بے مصاح اس قدر لا جواب کہ محبوبِ سبحانی قطبِ ربانی سیدنا شیع عبدالقادر جی لانی سرکارِ غوثِ عظم بغدادی کا کوئی جواب نہیں ہے خاجہِ حاجگان مالکِ ہندوستان عطاِ رسول خاجہ غریب نواز مندین چشتی حسن سنجری کا کوئی جواب نہیں ہے خاجہ قطب کا کوئی جواب نہیں ہے بابا فرید کا کوئی جواب نہیں ہے محبوبِ الٰہی کا کوئی جواب نہیں ہے خاجہ علاو دین سابر کلیری کا کوئی جواب نہیں ہے خاجہ نصیر الدین چراغ جہلوی کا کوئی جواب نہیں ہے خاجہ گیسو دراز بندہ نواز کا کوئی جواب نہیں ہے سیدنا امیرِ خسرو کا کوئی جواب نہیں ہے محبوبِ یفتانی سیدنا مقدوم شرف سمنانی کا کوئی جواب نہیں ہے قطبِ عوض خاجہ شامینہ کا کوئی جواب نہیں ہے ورسول اللہ ورسِ عالم پناہ کا کوئی جواب نہیں ہے اور آگے بہو تو کہہ سکتے ہو شہن شائح تکلیم تاج الملت و الدین حضرت بابا محمد تاج الدین ناک پر والے بابا کا کوئی جواب نہیں ہے حاجی علی کا کوئی جواب نہیں ہے حاجی ملنگ کا کوئی جواب نہیں ہے مقدوم مہرہرہ کا کوئی جواب نہیں ہے مقدوم مہرہرہ کا کوئی جواب نہیں ہے مقدوم کالپی کا کوئی جواب نہیں ہے مقدوم بلگرام کا کوئی جواب نہیں ہے مقدوم مسولی کا کوئی جواب نہیں ہے ارے میری اقیدت تو یہ کہتی ہے امتِ رسول اس قدر بے مثال اس قدر جواب کہ مغیویل امیت امامِ اہلِ سنت امامِ اشک و محبت سیدی سرکار علیہ حضرت امام عمد رضا خان کا کوئی جواب نہیں ہے اے زندہ بات نعرِ تکبیم نعرِ رسالت مسلکِ علیہ حضرت جشنِ دستارِ حفظ و قرار دارن و نوریہ قادریہ میرال مجددِ اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے مفتیِ اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے محدیسِ اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے صدرُ شریعہ کا کوئی جواب نہیں ہے صدرُ لمعازل کا کوئی جواب نہیں ہے ملکل علماء کا کوئی جواب نہیں ہے شیرِ بے شیلِ سنت کا کوئی جواب نہیں ہے مفلیقِ عالمِ اسلام علماء عبدالعلیم میرہ ٹھیک کا کوئی جواب نہیں ہے عاشقِ صادق رئیسِ آزم وریسا حضور مجاہد ملت کا کوئی جواب نہیں ہے جلالت الحل استاذ العلماء حضور حافظ ملت کا کوئی جواب نہیں ہے حضور فرآن ملت کا کوئی جواب نہیں ہے نبی نبیوں میں بے مثال ہے امتی امتیوں میں بلو ہے کوئی جواب آپ کا بولنے میں کوئی جواب نہیں آپ بلا جواب ہو امتِ رسول کا کوئی جواب ہے حضرت لا سکتے ہیں جواب قیزے لائیں گے لا ہی نہیں سکتے اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ خاجہ کا کوئی جواب ہے ہی نہیں خاجہ کا کوئی جواب ہے ہندکِ راجہ کا کوئی جواب ہے جواب قیزے لائیں گے اس لیے نہیں لا سکتے یہاں پانچ سال حکومت چلائے نہیں چلتی خاجہ آٹھ سو سال سے چلا رہے ہیں کتنے برہ آٹھ سو کانٹینیویسلی ایٹھ ہنڈی ڈیئر آٹھ سو برہ میں سوچے لگا اے میرے خاجہ ہند کے راجہ یہاں اٹھارہ بیس مل کر ایک ہوئے تھے تیرہ دن میں تیرہ ہی ہو گئی یاد ہے کہ نہیں تیرہ دن میں حکومت برباد تیرہ دن میں حکومت برباد ہوئی اے میرے خاجہ ہند کے راجہ یہاں پان سال چلائے نہیں چلتی یہ آٹھ سو برہ چلی کئی سے یہ آٹھ سو برہ آو اکارڈنٹی انڈیئن کنسٹیوشن اکارڈنٹی انڈیئن اپکس کوٹ اینی پرٹیکل پارٹی کانٹ گوانڈ ہندوستان کے دستور کے مطابق کوئی بھی سیاسی جماعت پان سال سے زیادہ حکومت نہیں کر سکتی یہ بھارت کا سنبیدان ہے ہندوستان کا قانون ہے مہینے کا اے میرے خاجہ ہند کے راجہ یہاں پان سال کے بعد حکومت بدل جاتی ہے یہ آٹھ سو برہ ابھی چار اپریل کو غریب نواد کی چھٹی ہے چار اپریل کو خاجہ کی چھٹی ہے چھٹی میں چھٹے چھٹے لوگ جائیں ہٹے کٹے نہیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارے محسن کا نام آوے چہرے پر مسکراہت نام ہے ہمیں وہ ہندوستان میں رہنے کا حق دار نہیں جو خاجہ کا وفادار نہیں اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں پہلے غریب نواد کے وفادار بنو پھر چاہے جس کے پیروکار بنو کیا کہنے ہوا یہ کہ اس ملک میں ہمیں ایمان ملا ہے تو غریب نواد کے قدمِ ناج کی برگا ہے غریب نواد نہ آئے ہوتے دین نہ پائے ہوتے غریب نواد آئے تو اسلام کی فضا ہموار ہو گئے یہ غریب نواد کا کرم ہے جو ماہا اور لب تک گرم ہے ہاں یہ کرم ہے جو گلی گلی میں مدرسا چل اللہ آہم مجیدہ بن رہی ہیں یہ میرے خاجہ کا احسانِ عظیم ہے خاجہ نہ آئے ہوتے تو یہ دولت نہ پائے ہوتے میں ان کے نام پہ نہیں بولوگے تو کس کے نام پہ بولوگے بولو خاجہ کا کوئی جواب آئے آئے کوئی جواب چار اپریل کو خاجہ کی چھٹی ہوگی موقع مل جائے تو جائیے گا جانے کے بعد دیکھئے گا جنتی دروازے پر ایک بینل لگا ہوگا جس میں لکھا ہوگا آٹھ کو پانچوہ عرص مبارک بھائی سوچے لگائے میرے خاجہ یہاں پانچ سال چلائے نہیں چلتے یہ آٹھ سو برس چلی کل سے اگر جملے میں صداقہ تو تو خیر مقدم کیجئے گا یہ آٹھ سو چار برس حکومت چلی کل سے تو درے غریب نواز سے آواز آئی اے میرے عاشق سن اب تک اب تک جتنی حکومتیں بنی تھی گلوں کو جوڑ کر بنی تھی اس لیے تباہوں پرباد ہو گئی میری حکومت گلوں کو جوڑ کر نہیں دلوں کو جوڑ کر بنی ہے اے زندہ بات بابا پورا منمت رہا ہاتھوں کو فتح عمل ہو رہا ہے پورا منمت آرہا ہے تکبیر بابا ہے زندہ بات زندہ بات بہت امدہ بابا 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 اب بہت اچھا بہت امدہ بابا غریب نواز نے دل جوڑا ہے اور اسے نہیں جوڑا ہے ہندو بھی نظر آتا ہے سکھ بھی نظر آتا ہے عیسائی بھی نظر آتا ہے پارسی بھی نظر آتا ہے جو آتا ہے وہ پاتا ہے جو آتا ہے اب وہی بولے گا جو خاجہ سے پایا ہوگا اب ہم دیکھ لیں گے کتنے نہیں پائے ہیں اوپر ہو چاہے نیچے جو آتا ہے جو آتا ہے جو آتا ہے آتا جاتا ہے پاتا جاتا ہے لاتا جاتا ہے کھاتا جاتا ہے بار بار جاتا ہے بار بار پاتا ہے جب جب جاتا ہے تب تب پاتا ہے بھر بھر لاتا ہے گھر بھر کھاتا لائے بھر بھر اور کھائے آئی چیزی کو حضرت تھوڑا سا اُلٹا کر دی گئے جائے گھر بھر لائے بھر بھر جو جاتا ہے محبت سے بولو جو جاتا ہے جو جاتا ہے اچھا ایک بات باتو دیانت داری سے بتاؤ آٹھ سو سال سے خاجہ دے رہے ہم لے رہے وہ عطا کر رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں کوئی بتا سکتا ہے کتنا باتا کتنا بچا آئے کوئی بتانے والا بولو پورے گڑھوا میں پورے جھار کھن میں آجا پورے ہندوستان فائنل جملہ بولو سی بی آئی بھی نہیں بتا سکتا حضرت سینٹر بیورو آف انویسٹیگیشن ہندوستان کی بڑی موتبر خوپیہ ایجنسی اس لیے کہ اب تک جتنا بتایا صحیح کو غلطی بتایا ہاں ہاؤس میں کچھ تھا بتایا کچھ اب وہ چاہے بٹھلا ہوں تو چاہے اشارے کی زبان پڑھو یہ بھی نہیں بتا سکتے آج تک جملے میں صداقت ہو تو خیر مقدم کیجئے گا آج تک کوئی بتا ہی نہیں سکا کہ کتنا بٹا کتنا گھٹا اب شوہ ببھنگے دوحل کئیتا ہے جس غریب نواز کو مصطفیٰ نے دیا اس غریب نواز کی آتا کا یہ علم ہے تو جس مصطفیٰ کو خدا نے دیا اس حبیب کا علم کیا ہوگا اے زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رزالت گمبد خضرہ کون فرینڈ جشن دستار حفظ و قرآن تارل علم نوریہ قادریہ میرال مسلمانان میرال کیا کہنے ماشاءاللہ جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ علم ہے محتاج کا علم یہ بھائیز آپ دونوں کام کر رہے ہیں نعرہ بھی لگا رہے ہیں مال بھی لا رہے ہیں اب مت کہنا کی خاجہ نہیں دیتے ہیں ان سے کہو جو کہتے ہیں نہیں دیتے ہیں اللہ وغلام یعزید آپ نام لیا دے دیا یہی تو ہم اہلِ سنت کا عقیدہ ہے چاہے جہاں سے پکارو وہی عطا کر دیتے ہیں چاہے جہاں سے پکارو ارے جب دور سے پکارو تو یہ تنا دیتے ہیں کیوں حضرت قریب ہو کے پکارو تو دینے کا رنگ ہے بولو خاجہ کا کوئی جواب ہے کوئی جواب پورا مجمع دیانتداری سے بتائیں خاجہ کا کوئی جواب نہیں اس لیے نہیں لاسکتے ہو کہ آپ ایک لیٹر والے میں دو لیٹر بھر نہیں سکتے خاجہ اتنے میں پورا ساغر بھر رہے ہیں اتنے میں اتنے میں اللہ وغلام اسمہ صاحب اتنے بڑا ہے نا کٹورا اتنا بڑا کبیب صاحب اس وقت تبابت کو روکیے خطابت کو سنیے اتنا بڑا کٹورا اتنا بڑا ساغر کتنا بڑا میں سوچیں لگا اتنے میں اتنا آیا کلسے اتنے میں اتنا پیزان بھئی سمایا کلسے اب پیچھی جی تو اس وقت پیدا ہوئی جب ایک صاحب نے اپنے بڑے والے بیٹے کو دو لیٹر کا ڈبا دیا کہا جا اسٹیشن سے پانچ لیٹر پی اور دودھ لے بیٹا کبھی ڈبا کو دیکھے کبھی اببا کو دیکھے ابھی اتنی گرمی نہیں اببا کو کیا ہو پوچھ لیا اببا اتنے میں ہوتا نا کیسے آئے گا بیٹے نے اببا سے پوچھ لیا اتنے میں ہوتا نا کیسے آئے گا مرید ایک بار بھی خاجہ سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں حضور اتنے میں ہوتا نا میں نے جانے والے سے کہے جانے والے پوچھتے کیوں نہیں اتنے میں ہوتا نا کیسے آئے گا مرید کی عقیدت پکار اٹھی مرید ہو مرید مریض نہیں ہو ارے پیر نے جو فرما دیا ہے وہی ہونے والا ہے خاجہ نے جو کہ دیا ہے وہی ہونے والا ہے خاجہ نے فرمایا تھا دیکھو ساگر کے قریب مت جانا دور پہاڑی پر کھڑے ہو جانا کھڑے ہو کر کے کٹورہ بڑھانا اور کہنا چل تجھے خاجہ نے بھلایا ہے چل تجھے خاجہ نے بھلایا ہے جانے والا پہنس کا ہے کٹورہ بڑھا کے کہتا پانی چل تجھے خاجہ نے بھلایا اتنا کہنا تھا پانی نکلا کٹورے میں پانی چلا کا دورے میں میں نے کہا اے پانی تجھے دیکھ کر ہو رہی ہے حیرانی اتنی زبردست سکوٹھی لگی تھی تُو رکا نہیں بیڈیر بنایا گیا تُو رکا نہیں باؤنڈیشن لگایا گیا تُو رکا نہیں تیرا محاصرہ کیا گیا تُو رکا نہیں راجہ کے فوجی تائنا پہ تُو رکا نہیں تیتنا کھیرے رکھا گیا تُو رکا نہیں پانی با زبانے حال پکار اٹھا ارے نادان تُو سمجھا نہیں تب تک رکا رہا جب تک حکم راجہ تھا راجہ اب کئی سے رکتا اب تو حکم خاجہ ہے خاجہ خاجہ نے بلا لیا ہے اس بے زبان فانی نے ہم ہندوستانی سنیوں کو یہ عقیدہ دے دیا جسے خاجہ بلاتے ہیں اسے کوئی نہیں روک پاتا اسی لیے جب چھکی رجب کو پورا ہندوستان دربارے خاجہے خاجگان کی طرف چلا تو کبھی نادوا والوں نے چاہا روک لے مگر روک نہ سکے کبھی بھوپال والوں نے چاہا روک لے مگر روک نہ سکے کبھی دلی والوں نے چاہا روک لے مگر روک نہ سکے کبھی سارن پور والوں نے چاہا روک لے مگر روک نہ سکے یہ روکنا چاہ رہے تھے اور دیوانہ مستی میں پکارتا جا رہا تھا ارادے روز بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خاجہ بلاتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت خلیفہِ حضور شمسِ ملت حضرتِ اللہمہ و مولانا شرف حسین صاحب قبلہ سبحان اللہ شائرِ اسلام حضرتِ شرف الدین شرف جون پوری شائرِ اسلام حضرتِ نصیم راہی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پوری ٹیم آگئی ہے اب جب ٹیم آگئی ہے تو ٹھیم بھی بدلے یہ ٹھیم بھی بدلے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اب حضرت آپ نے گھنٹے کا ٹائم دیا ہے ہمارے پر گھڑی ہے نہیں اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کب تقریر ختم کروانا ہے اس لیے کہ اب ہم گھڑی دیکھ کے تقریر کرتے ہی نہیں ہیں چہرہ دیکھ کے تقریر کرتے ہیں چہرے مسکراتے رہتے ہیں تقریر ہوتی رہتی ہے اگر چہرے پر بارہ بچ جائیں تقریر ختم ہو جاتے ہیں الحمدللہ سنیوں کے چہرے پر کبھی بارہ بچ دیری رہی ہے سبحان اللہ سنیوں کے چہرے پر بارہ بارہ کہاں بچتے آئے ارے جن کو دیکھ لو تو کھانا پانی نہ ملے پارہ وہاں بچتے ہیں تھوڑا تھوڑا جگہ بنا دو بھئی بیٹھ جائیں تاکہ میں اپنے گفروں کا آغاز کروں یہ ڈیسٹرمنٹ جو ہے ادھر کاخی جگہ ہے سبحان اللہ آپ سے لیتا جاؤں گا ادھر دیتا جاؤں گا میرے لئے بھی آسانی ہوگی محبت سے بولو سم مل کے بولو خاجہ کا کوئی جواب اب ایک بات سنو جو لوگ آج یہ دش پرچار کر رہے ہیں علامہ غلام یعطین صاحب جو لوگ آج یہ دش پرچار کر رہے ہیں میں پرچانے دش پرچار پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے سوسل میڈیا کے ذریعے سے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کام یوروپ اور امریکہ سے ہو رہا ہے پوری دنیا میں اسلام کو مسلمان کو بطنام کرنے کے لیے کہ مسلمان دہشتگرد ہوتا ہے ماذا اللہ اور اسلام دہشتگردی کا درس دیتا ہے یہ جھوٹا پور گنڈا ہو رہا ہے کی نہیں ایلیگیشن اسلام کو مسلمان ہے یہ جھوٹا اظم ہے اسلام پر اسلام کے ماننے والوں پر کہتے ہیں اسلام دہشتگردی سے پہلا اسلام اتقوات سے پہلا اسلام ٹیروریزم سے پہلا اسلام فنڈالیزم سے پہلا اسلام کمنلیزم سے پہلا اسلام قتل و غرطگری سے پہلا اسلام خون بہا کے پھیلا اسلام تنگ نظری سے پھیلا اسلام مار کٹ کر کے پھیلا اسلام لوگوں کے خون سے ہولیاں کھیل کر کے آگے بھرا یہ دش پرچار کیا جا رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسی ہندوستان میں خاجہ خاجگان نے نبے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا کہیں گردن کٹی خون بہا بچے یتیم ہوئے عورتیں بھی دبا ہوئیں اگر جملے میں صداقت ہو تو خیر مقدم کیجئے گا آج تک کوئی اپنا تو اپن غیر معرق یہ لکھنے کو تیار نہیں خاجہ نے کسی کی گردن پر تلوار رکھ کے کلمہ پڑھایا ہو غریب نواز نے کسی بچے کو یتیم بنا کے کلمہ پڑھایا ہو غریب نواز نے کسی عورت کو بدوہ بنا کے کلمہ پڑھایا ہو غریب نواز نے آبادیوں کو اجان کر کے کلمہ پڑھایا ہو بلکہ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے تب سے لے کر آج تک آواز سے لے کر صبح قیامت تک یہی پرچار ہوگا کہ غریب نواز مسکراتے چلے جا رہے کہ لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے اے زندہ بات سبحان اللہ نہ رہے تک بھی ہاں ہاں زندہ بات باب 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 زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات اے زندہ بات زندہ بات زندہ بات اے باب باب غریب نواز جدھر جدھر سے گزر رہے ہیں لوگ کلمہ پھا رہے ہیں دلی سے اجمیر پہنچ رہے ہیں ہاتھ ہزار لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اجمیر سے دلی آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم سمجھ گئے غریب نواز میں زور و زبردستی سے نہیں کسی کو ڈرہ دھمکہ کر لیں غریب نواز نے مسکرا کے کلمہ پہ آیا غریب نواز نے مسکرا کے کلمہ پہ آیا ہے ہندوستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں اسلام اسلام دہشتگردی سے نہیں بزرگوں کی محبت سے پھیلا ہے نگاہ زلایت سے پھیلا ہے بولو خاجہ کا کوئی جواب محبت سے بولو خاجہ کا کوئی جواب آجہ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤ غریب نواز کا کوئی جواب نہیں ہے بغداد والے آقا کا کوئی جواب ہے حضرت غوثِ عظم کا کوئی جواب میں یہی کھانا چاہتا امتِ رسول کس قدر بے نسال ہے امتِ رسول کس قدر لا جواب غوثِ عظم کا کوئی جواب قیزے لائیں گے جواب لا ہی نہیں سکتے اس لیے نہیں لا سکتے کہ آج میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے اتنی ترقی کی ہے کہ برین اوپن سرجری ہو رہی ہے کھوپڑی کھول کر کے دماغ کا علاج ہو رہا ہے ہارڈ بائی پاس سرجری ہو رہی ہے سینہ چاک کر کے دل کا علاج ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دیانت داری سے بتاؤ میرال والو کیا آج تک میڈیکل سائنس نے کوئی ایسی ٹیبلیٹ بنائی ہے کہ کسی جھوٹے کو کھلا دیا جائے تو سچ بولنے کوئی ایسی ٹیبلیٹ ٹھیک ہو جائے صرف یہیں کی بات نہیں پورے ملک میں پورے ملک میں ایسی کوئی ٹیبلیٹ نہیں اب پورے ملک نہیں پوری روح زمین پر میڈیکل سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود کوئی ایسی ٹیبلیٹ نہیں بنی کی کھلاو تو سچا ہو جائے کھلاو تو اچھا ہو جائے اگر بن جائے تبیب صاحب شرف الدین صاحب اگر بن جائے تو یہ بڑا بڑا گھوٹالہ کب کا رکھ جائے کیوں یہ گھوٹالہ کرنے والا زوجے گا اگر میں نے کیا گھوٹالہ تو وہی سچی والی ٹیبلیٹ موں کے اندر ڈالا اندر سے صحیح صحیح نکالا غتم ہو گیا زارہ گھوٹالہ لیکن ٹیبلیٹ بنی نہیں اس لئے روز ہو رہا ہے گھوٹالے پر گھوٹالہ ہس کر اگر ریلیکس ہو جائیں تو جھملے کی حفاظت کیجئے گا مچا رہا ہوں اس لئے کہ مجھے سنانا بھی ہے فہسانا بھی ہے اب فہسانے کے لئے ہسانا تینوں کام کر کے ایک میسز دے کر گزارنا ہے بس حضرت تھوڑی سی توجہ درکار ہے آج تک میڈیکل سائنس نے کوئی ایسی ٹیبلیٹ کوئی ایسا کیپسول کوئی ایسا انجیکشن بنایا ہی نہیں جو جھوٹے کو سچا مدرن کو اچھا کریکٹر لیس کو صاحبے کردار کر سکے لیکن قربان جاؤ شانِ غوثِ عظم پر کی آیا تک چور آیا تک چور جا رہا ہے ولی ہو کر کے جا رہا ہے ولی ہو کر کے جا رہا ہے کتب ہو کر کے ایک کچھنے والے نے موقعہ میں جا مولانا یہ کچھوے ہو سکتا تو چور آو اِو Eye league ہو جائے ہم نے کہا کھ نہیں ہو سکتا کہنے لگا denn نماز بڑھا käن ہے رہا ڈانے والی ہو گیا جا رہا ہاتھو اجہ lavor Adams چور نمائے ہم نے puis ہمجھا ج blir geworden ہے وہی تو پائے گا جو وہاں ہے ارے کسان کے یہاں گیا ہوتا گے ہوتا چاول لے گیا ہوتا سونار کے یہاں گیا ہوتا سونا چاندی لے گیا ہوتا ولیوں کے سردار کے یہاں آیا ہے ایت لے کر جارا ہے ارے قسم پورا نارے تکبیر سب لوگ امانداری سے ہاتھ اٹھائیں ستب لوگ نارے تکبیر نارے رسالت گمبدے خضرہ کونفرن جشنے دستار حفظ و قرآہ داراللوم نوریا قادریا نگاہے ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تک تک پیروں کے پیر کا کوئی جواب نہیں روشن زمین کا کوئی جواب نہیں جواب کئی سے لاؤ گے ایک ہم ہے نظر اٹھتی ہے تو تباہی پھیلتی ہے ایک تم ہو تمہارے قدم بڑھائے تو ہیروشیما برباد ہو جائے تمہارے قدم بڑھائے تو ناگا ساکی تباہ ہو جائے تمہارے قدم بڑھائے تو پلسطین برباد ہو جائے تمہارے قدم بڑھائے تو ایران تباہ ہو جائے تمہارے قدم بڑھائے تو چیچنیاں اور بوسنیاں برباد ہو جائے تمہارے قدم بڑھائے تو افغانستان برباد ہو جائے تمہاری نظر پڑ جائے تو ہندوستان کا ایک صوبہ ون سائٹے تباہوں پر بات کر دیا جائے یہ تمہارے قدم ہے جہاں جہاں پڑتے ہیں زندے زندے مردہ ہو جاتے ہیں یہ غوث اعظم کا قدم ہے جدر جدر پڑتا جا رہا ہے مردے زندہ ہوتے جا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ حضرت ہوگی اٹھائی اٹھائی تھوڑا سا میں تقریب بچا لوں گا انشاءاللہ پھر کبھی لیکن بات کہہ دینے دیجئے اجمیر والے آقا کا کوئی جواب نہیں کربالہ والے مولا کا کوئی جواب بغداد والے آقا کا کربالہ والوں کا کوئی کوئی جواب میں ایک ایک مثال نہیں بس ایک مثال کیونکہ دستارِ عبد ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ افاظِ اکرام کچھ نصیب ہیں وہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو سینے میں سجایا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی سجائے آخرت میں بھی سجائے ان کے والدین کو مولا سجائے قرآن پڑھنے والے دنیا میں بہت ہوئے جملے مطرزہ کی طور پر قرآن پڑھنے والے دنیا میں بہت ہوئے کوئی ماجین میں پڑھتا ہے کوئی مدارسہ میں پڑھتا ہے کوئی خانکہ میں پڑھتا ہے کوئی عبادتگاہ میں پڑھتا ہے کوئی مدارسہ سلامیہ میں پڑھتا ہے کوئی زبر میں پڑھتا ہے کوئی حضر میں پڑھتا ہے کوئی مکان میں پڑھتا ہے کوئی کھیتوں کھلیان میں پڑھتا ہے کوئی ٹین میں پڑھتا ہے کوئی پلین میں پڑھتا ہے کوئی خضا میں پڑھتا ہے کوئی ہوا میں پڑھتا ہے کوئی خالا میں پڑھتا ہے جس کو جہاں موقع ملا وہاں پڑھتا ہے کوئی جشن دستار برتنی میں پڑھتا ہے کوئی جلوس محمدی میں پڑھتا ہے کوئی یہاں پڑھتا ہے کوئی وہاں پڑھتا ہے قرآن پڑھنے والے بہت سے ہوئے ایسے ایسے قرآن پڑھنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہاں کٹا ہوا ہے مگر قرآن پڑھ رہے ہیں ایک پیر نہیں ہے مگر قرآن پڑھ رہا ہے دونوں آنکھوں میں بینائی نہیں ہے مگر حافظ قرآن ہو گئے دیکھا ہے کی نہیں ام smilesari سے بتاؤ حافظ قرآن دیکھا ہے دیکھا ہوگا ہر علاقے میں ملتے ہیں حافظ ہمارے ہاں حافظ شمیم نام کے دو تین حافظ شمیم نام کے دو تین حافظ یہ ہر علاقے میں ملتے ہیں نابینا مگر حافظ قرآن نابینا ہے مگر حافظ قرآن یہ اس طرح کے لوگ آج مل رہے ہیں اور میرا ویشتان کہتا ہے یہ پیچھے پانسو سال پیچھے چلے جاؤ ایسے حافظ پہلے بھی ملتے تھے اور میرا یقین کہتا ہے پانسو سال آگے چلے جاؤ ایسے حافظ پھر مل رہے ہیں یہ آج ملتے ہیں آگے بھی مل رہیں گے یہ میرا اعتماد کہتا ہے کہ بغیر ہاتھ والے قرآن پڑھتے ہوئے آج نظر آ رہے ہیں دو سو برس کے بعد بھی نظر آ رہے ہیں بغیر پیر والے قرآن پڑھتے ہوئے آج نظر آ رہے ہیں پانسو برس کے بعد بھی نظر آ رہے ہیں نابینا حافظ قرآن آج نظر آ رہے ہیں ایک ہزار برس کے بعد بھی نظر آ رہے ہیں اس طرح کے حضبات آج نظر آ رہے ہیں ایک ہزار برس کے بعد بھی نظر آ رہے ہیں لیکن شوائب بابانگے دو حل کہتا ہے اب قیامت تک ایسا کاریے قرآن ایسا تالیے قرآن پیدا نہیں ہو سکتا جس کی گردن کٹی ہو سر نیزے پر بلند ہو اور حسین قلاوت قرآن کرتے نظر آ رہے ہیں با 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 اے زندہ بات زندہ بات سبحانہم قرآن کرتے نظر آ رہے ہیں بیڑے کہہ بیرے باب یہ نیزے پر قرآن پڑھنے کا کیا مطلب ہے مدینہ میں قرآن پڑھا بات سمجھ میں آئی دربتے پا کے واطمہ پر قرآن پڑھا بات سمجھ میں آئی روزہ حبیب کے قریب قرآن پڑھا بات سمجھ میں آئی مدینہ سے چلے مکہ پہنچے قرآن پلتے رہے مکہ سے چلے کربالہ پہنچے قرآن پلتے رہے خیمہ زن ہوئے قرآن پلتے رہے پانی بند ہوا قرآن پلتے رہے دانہ بند ہوا قرآن پلتے رہے قرآن پلتے رہے حضرت سکینہ کی علالت و بیماری کو دے کا قرآن پلتے رہے حضرت سیدہ زینب کو امانتوں کی وصفیت فرمائی قرآن پلتے رہے حضرت شہربانوں کو تسکین و تسلی کے جملے کہے قرآن پلتے رہے عباس علم بردار کے بازو کٹے قرآن پلتے رہے علی اکبر کی جوانی لوٹی قرآن پلتے رہے حضرت خاسم کھا کو گھن میں ترپے قرآن پلتے رہے خیمہ کے شیرخار کے حلقوں کو چھیدہ گیا قرآن پلتے رہے دشمنوں نے حاملے پر حملے کیے قرآن پلتے رہے خرانہ لوٹ لیا گیا قرآن پلتے رہے خیمہ لوٹ لیا گیا قرآن پلتے رہے جلوت میں رہے قرآن پلتے رہے خلوت میں رہے قرآن پلتے رہے مکان میں رہے قرآن پلتے رہے میدان میں رہے قرآن پلتے رہے عجبہ مانتوں کا بادشاہ ذلپکارِ حیدری لے کر میدانِ کارزار کی طرف چلا ہے ذلپکارِ ہائیدری چمک رہی ہے زبان پر قرآن ہے شیرِ خدا کا شیر گرج رہا ہے زبان پر قرآن ہے کبھی قلبِ لشکن میں پہنچے ہیں گاجن موری کی طرح کاٹ رہے ہیں زبان پر قرآن ہے یزیدیوں کو جہنم رسید کر رہے ہیں زبان پر قرآن ہے بکبتوں کو تہتے کر رہے ہیں زبان پر قرآن ہے ذلپکارِ ہائیدری چل رہی ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حسین کے بازووں میں شیرِ خدا کا بازو سما گیا ایسا معلوم ہو رہا تھا حسین کی رگوں میں سیدہ خاتونِ جنت کا دودھ نیا خون بن کے دوڑنے لگا ایسا معلوم ہو رہا تھا زلپکارِ ہائیدری چمک رہی ہے صدیق کی صدا کا ساتھ ساتھ ہے عمر کی عدالت ساتھ ساتھ ہے عثمان ظنورہین کی سقاوہ ساتھ ساتھ ہے مولاِ کائنات کی شجاہت و ہیمائیہ ساتھ ساتھ ہے ایسا معلوم ہو رہا تھا امیرِ ہمزہ کی جورا ساتھ ساتھ چل رہی ہے زلپکارِ ہائیدری چمک رہی ہے زبان پر قرآن ہے یسیدیوں نے گھیر لیا زبان پر قرآن ہے تیروں سے حملے ہو رہے ہیں زبان پر قرآن ہے نیزوں سے حملے ہو رہے ہیں زبان پر قرآن ہے تلواروں سے وار کیا جا رہا ہے زبان پر قرآن ہے پیشانی لہو لہان ہو گئی زبان پر قرآن ہے نالائن مبارک خلالود ہو گئی زبان پر قرآن ہے تاریخ یہ بتاتی ہے جب میرا امام بہتر سختوں کے ساتھ بہتر سختوں کے ساتھ فرس زمین پر آیا اور میرے امام نے اپنی پیشانی کو اپنے مولا کی بارگاہ میں رکھ دیا تو یسیدیوں میں خلوالی مچ گئی شیمر امر ابن سعید خرمالا خولی بن یسید یہ سب جمع ہو گئے موقع ہے حسین کی زبان کو روک دو موقع ہے حسین کی زبان کو جامت کر دو موقع ہے حسین کی زبان کو ساکت کر دو موقع ہے حسین کی زبان کو خاموش کر دو یہی موقع ہے حسین کی زبان کو خاموش کر دو بک بک تو نے زہر میں پوجی ہوئی تلوال بھی ہے اور حکوم امام پر رکھ دیا ہے میں نے کہا یہ ظالموں یہ کیا کرنے جا رہے ہو یہ تو بوساگاہ حبیب خدا ہے یہ بوساگاہ مصطفیٰ ہے یہ ظالموں یہ وہی گلہ ہے جسے نبی چوما کرتے تھے جسے نبی سونگا کرتے تھے لیکن یہ دنیا کے لالچکتے یسیدی بیڑیوں پر یہ ان پر اثر نہ ہوا اور حسین کے گردل پر تلوار رکھ کے چلا دیا سر حسین کو تنے حسین سے جدہ کیا اور سر کو اٹھا کے نیزے پر رکھ لیا نیزے پر رکھنے کے بعد ان بند بکتوں نے سوتا تھا اب حسین کی زمان بند ہو گئی حسین کی زمان خاموش ہو گئی لیکن کربلا کا ذرہ ذرہ آج بھی پکار پکار کے کہہ رہا ہے جس وقت فرح حسین میزے پر تھا اس وقت حسین کی زمان پر نہ شکواہ ہے نہ شکایت ہے اگر کچھ ہے تو صرف وہ قرآن کی آیت ہے قرآن کی واہ واہ نعرے تکبیر نعرے رسالت گمبت خضرہ کانفرنس حضرت علامہ شعیٰ برزا صاحب کی بلاعاص بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے دنیا دیکھ میرا سر تن سے جدہ ہوا ہے حسین قرآن سے جدہ نہیں ہوا ہے قرآن حسین کے ساتھ حسین یہ بے مثال ہے حضرت اگر حکم ہو تو بات آجی بڑھائی جائے سبحان اللہ حکم مل گیا یہ بے مثال ہے اللہ برکتیں عطا فرمائے یہ بے مثال ہے اور جب یہ بے مثال ہے تو جیسے سب کو پکارا وہی سے نہیں پکاریں گے یا ایوہ الذین آبان اے ایمان والو اے ایمان والو جو ایمان والے ہیں وہی امان والے ہیں جو ایمان والے ہیں بڑی شان والے ہیں جو ایمان والے ہیں وہی سمان والے ہیں اور فائنل جملہ بول دوں جو ایمان والے ہیں وہی جنان والے ہیں جو ایمان والے ہیں وہی جنان والے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اے ایمان والو اتقاللہ اللہ سے اللہ سے اللہ سے ایک ذات جو ہم نے پھول لیا بتاؤں وہی اللہ سے کئی سے ڈر آ جاتا تو کئی نے لگا کہ لڑکھاڑاتے رہو ہاں پتے کھاں پتے رہو ہم نے کہا یہی اللہ سے ڈرنا ہے تو کئی نے لگا حضرت ہم نے یہی سمجھا ہے میں نے کہا سن میں بتاتا ہوں اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنے کا مطلب آوامر کو بجا لاؤ نواہی سے روک جاؤ جن کا حکم ہوا اس پر عمل کرو جس سے روک دیا گیا جس کا نماز کا حکم ہوا روزے کا حکم ہوا روزہ رکھو حج کا حکم ہوا حج کرو زکاة کا حکم ہوا زکاة دو روکا گیا سوز سے روکا گیا روک جاؤ روک جاؤ زناکاری سے روکا گیا روک جاؤ حرامکاری سے روک جاؤ حرامخوری سے روک جاؤ جس سے روکا اس سے روک جاؤ جس کا حکم ہوا اس پر عمل کرو یہی اللہ سے ڈرنا یہی اللہ سے ڈرنا ہے ہم جملے حفاظت کیجئے ایک لمحے کے لئے ایک لمحے کے لئے بندہ اپنے مولا سے ڈر جائے سارے بگڑے کام لمحوں میں بن جائے ایک پل کے لئے حضرت ایک پل کے لئے بندہ اپنے مولا سے ڈر جائے سارے بگڑے کام لمحوں میں بن جائے ارے جو لوگ بیوی سے ڈرتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے جہاں وہ دیکھتی ہے وہاں تو فرما برداری کرتے ہی کرتے ہیں جہاں نہیں دیکھتی ہے وہاں بھی فرما برداری کرتے ہیں یہاں تو بیوی سے ڈرنے والے لوگ نہیں آئے نہ اوپر نہ نیچے سب ہمتی لوگ بیٹے ہوئے حضرت مجھے ڈسٹرم مت کیجئے یا تو کہیے تقریر روگ دی جائے یا تو اس ملان سے آپ بھی بیٹھائے تھے آچھا ماشاءاللہ جملہ دیا ہے آپ نے انشاءاللہ نبھانے کی کوشش کروں گا جو لوگ جہاں وہ دیکھتی ہے وہاں تو فرما برداری کرتے ہی کرتے ہیں ایک بادشاہ نے اپنی رہایہ میں اعلان کروایا ایک بار کہ ہماری رہایہ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بی بی سے نہیں ڈرتے ہیں جتنے نہیں ڈرتے ہیں انہیں نام و اکرام سے نواب وزیر نے اعلان کر دیا فلا تاریخ میں فلا مقام پر سب جمع ہو جائے جب سب جمع ہو گئے تو وزیر نے کہا جتنے ڈرنے والے ہیں وہ دائیں چلے جائیں اب دائیں والے اپنے کوئی سا نہ سمجھیں گے میں نے وزیر کی باتوں کو دھو رہا ہے اس نے کہا جتنے ڈرنے والے ہیں وہ دائیں اور جتنے نہیں ڈرنے والے ہیں وہ بائیں اتنا اعلان ہوا ایک نکلا دائیں چلا جیسے ہی وہ دائیں چلا بادشاہ نے دیکھا کہ کتنا بڑا ڈر کو ابھی وہ پہنچا نہیں تا دوسرا اسی کے تیچھے ابھی دونوں اکھٹا نہیں تیسرا اسی کے نقشے کا دمپا ابھی تینوں جمع نہیں ہوئے تا چوتھا اسی کے پھر ان کو فالو کرنے لگا یکے بعد بیگرے سب دائیں حضرت سب دائیں بادشاہ سوچنے لگا چہرے پر پزمردگی چھا گئی چہرہ کملا گیا اس کا یا اللہ سب در پوک ہے ابھی تک تو مجھے بڑا ناف آج پول کھلی سب در پوک ایک بچا تھا ایک صرف ایک بچا تھا بادشاہ سوچ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی چلا جائے ٹیم لملی دیکھ کر یہ بھی چلا جائے ہر ہی ٹیم دی لیکن جب اس نے نظر ملائی جتنے دائیں کھڑیتے سب سے نظر ملائی تو لگا کہ یہ بھی جائے گا لیکن جب ایک ٹیو ہوا عرکت میں آیا تو بائیں چلا اور جیسے ہی بائیں چلا بادشاہ کی پیشانی پر فرحت و شادمانی کے آثار اسے کہا یار اسے مالا مال کر دو اس نے عزت بچا جائے مالا مال کر دو اس کو آنا کٹے کٹے رہ گئی وزیر نے اسے قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد پیچھا بہت دیا جائے گا تجھے آج آج تو مالا مال کر دیا جائے گا لیکن یہ بتا تیرے اندر یہ حمد آئی کہا سارے کے سارے ڈرپوک نکلے آنکھیں تو کھاتا کیا ہے چھوپ کچھ بولنے کو تیار نہیں وزیر نے کہا سون ملے گا پورا پورا لیکن بتا تو سہی اس نے سوچا ایسا نہ ہو نہ بتاؤں تو ملے نہ کہا وزیر صاحب سنیے بات یہ ہے کہ جب میں گھر سے چل رہا تھا میری بیوی نے دروازے پر آ کے کہا تھا خیریت اسی میں ہے جدھر سب رہیں اگھن نہ رہنے سب سے بڑا باتشاہ کو حائرات ہوئی کہا بھی غلطی سے سب یہی مار لے جاتا ہے یہ تو سب سے بڑا درپوک نکلا ہستے ہستے کیا سمجھے جو بیوی سے ڈرتا ہے جہاں وہ دیکھتی ہے وہاں تو فرما برداری کرتا ہی کرتا ہے جہاں نہیں ہوتی ہے وہاں بھی فرما برداری کرتا ہے ارے جو اپنے مولا سے ڈر جائے وہ مولا اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے اجالے میں بھی دیکھ رہا ہے جلوت میں بھی دیکھ رہا ہے خلوت میں بھی دیکھ رہا ہے تاریخی میں بھی دیکھ رہا ہے روشنی میں بھی دیکھ رہا ہے مکان میں بھی دیکھ رہا ہے میدان میں بھی دیکھ رہا ہے جب تک بندہ دارا نہ تھا گناہ پر گناہ خطا پر خطائی سیاہ پر اسیاہ بدکاری پر بدکاری بدکرداری پر بدکرداری تخریبکاری پر تخریبکاری جب تک دارا نہ تھا تازات پر تازات پر فساد فتانہ پر فتانہ جھوٹ پر جھوٹ غیبت پر غیبت جب تک دارا نہ تھا زینہ کاری پر زینہ کاری رشوت خوری پر رشوت خوری سود خوری پر سود خوری حرام خوری پر حرام خوری حرام کاری پر حرام کاری جب تک دارا نہ تھا بے حیائی کا بازار کرم کرتا رہا جب تک دارا نہ تھا شراب کھانوں کو آباد کرتا رہا جب تک دارا نہ تھا جہید جیسی لانت شدہ چیز کا مطالبہ کرتا رہا جب تک دارا نہ تھا بیٹیوں کو جہیز کی بنگاد پر جہیز کی بنگاد پر ان کی زندگی کو تباہ و برباد کرتا رہا جب تک دارا نہ تھا والدین کے حقوق کو پامال کرتا رہا جب تک دارا نہ تھا تباہیو بربادی کے مناظر رنما کرتا رہا جب تک دارا نہ تھا پڑوسیوں کا حق مارتا رہا جب تک دارا نہ تھا سماج کو برباد کرتا رہا جب تک دارا نہ تھا دیفیکٹی سسٹم آف سوسائیٹی میں انوال ورہا جب تک دارا نہ تھا دشٹکٹیو ایکٹیوٹیز میں شاملہ جب تک دارا نہ تھا بے ہیائی کا بازار کرم کرتا رہا جب جگ دارا نہ تھا بیوٹی کانٹیشٹ اور آرکیشٹا جائے سے فاش پروگرام میں اپنا مال انویسٹ کرتا رہا جب جگ دارا نہ تھا نوٹنگ کی گرامے اور سینیما حال میں اپنا پچھا کھچ کرتا رہا جب جگ دارا نہ تھا سامات کی تباہیوں بربادی کا زامین بڑھتا رہا جب جگ دارا نہ تھا سنکیٹی اپ ہیومینیٹی کو دیمولائش کرتا رہا جب جگ دارا نہ تھا سیڈ اپ ڈشن سن بانا جب تک درانہ تھا ٹیروریزم پھیلاتا رہا جب تک درانہ تھا کمرالیزم پھیلاتا رہا جب تک درانہ تھا صوبہ و رسمیت کا بازار گرم کرتا رہا جب تک درانہ تھا لوگوں بے گناہ لوگوں پر ظلم کرتا رہا جب تک درانہ تھا ظلم کا علم بردار بنا رہا جب تک درانہ تھا آبادیوں کو خندارات میں تبدیل کرتا رہا جب تک درانا تھا تباہی و بربادی کے دہانے پر انسانیت کو لاکے کھلا کرتا رہا جب تک درانا تھا لوگوں کے خلاف ساجی سے رکھتا رہا جب تک درانا تھا حرام چیزوں سے بچ نہیں بستا تھا جب تک درانا تھا وہ بے ہیائی کا بازار گرم کرتا تھا یہ کسیٹس پیش کر رہے ہیں منہ ریڈیو الیکٹرونکس اور ریکارڈنگ سینٹر یعنی ایم آر سیریز رنکہ موڑ گڑھا جب جر گیا نبازی ہو گیا روزہ دار ہو گیا پرہزگار ہو گیا عبادت دار ہو گیا عمال حسنہ اس کے پاس آ گیا عفال حسنہ اس کے پاس آ گیا گرڈیوٹس اس کے پاس آ گیا قیام کرنے والا رکو کرنے والا سجود کرنے والا تلاوت کرنے والا ریاست کرنے والا مجاہدہ کرنے والا شبہ داری کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے رونے والا خشیت مولا میں شب و روز رونے والا جب یہ ساری خوبیاں پیدا ہو گئیں تو اللہ نے کہا وَكُونُو مَعَسَدْتِينَ اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میں نے کہا اے مولا آپ تو بندے کے پاس ساری خوبیاں موجود ہیں یہی تو وہ کہتے ہیں کہ کسی وسیلے کی کا ضرورت یہ وہی یہی بات تو کہتے ہیں نا کسی میڈیم کی کیا ضرورت کسی مادہم کی کیا ضرورت ریسورس کی ضرورت رہی ہے وسائل کی ضرورت رہی ہے بندہ ڈائریکٹ مولا سے کانٹیکٹ میں آ سکتا ہے رابطے میں آ سکتا ہے بلا واسطہ بندہ مولا سے رابطے میں آ سکتا ہے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کسی رابطے کی ضرورت نہیں ہے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ فرمارا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میں نے کہا اے مولا بندے کے پاس ساری خوبیاں ہیں اب سچوں کے ساتھ کہہ کو لگا رہا ہے اچھوں کے ساتھ کہہ کو لگا رہا یہ وہ کہتا ہے نا کسی پیر کا دامن پکڑنے کی کیا ضرورت ہے کسی سلسلے میں داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے کسی ولی کی چوکھٹ پہنانے کی کیا ضرورت ہے تو میں نے کہا اے مولا آپ بندے کو سچوں کے ساتھ تو لگا رہا ہے جواب آیا مال آ گیا ہے امال بچانے کی ضرورت امال آ گیا ہے امال بچانے کی ضرورت اس کو اتنی آسانی سے سمجھاؤں گا کہ انشاءاللہ سب کے سمجھ میں آئے سب کے بھیجے میں بھیج کر جاؤں گا نہیں بھیج پاؤں گا خود اتر جاؤں گا دعا کرو ایسی نوبت نہ آنے پا ایک ضاب ایک ضاب گڑوہ اس بی آئی برانچ پہنچے منیجر کے چمبر میں گزے منیجر صاحب نے کہا مال لائے ہو کہنے لگا کھول دیجئے کل لائے کے جمع کرنے منیجر صاحب نے کہا جب مال آ جائے تو آ جانا اب باہر نکلا سوچنے ہے کہ مال کہاں سے ہوای کدھر سے ہوای کئی سے ہوای بائی ہک اور بائی کوئی جائز یا نا جائز حرامو حلال کہیں سے بھی حاصل کریں گے مال اتنا کرپشن پھائل آیا ہے اتنا کرائم پھائل آیا ہے بدونوانی کا بازار گرم کیا اتنا مال آ گیا کہ اب ایس بی آئی نہیں بی او بی نہیں پی این بی نہیں ایس ڈی ایسی نہیں آئی سی آئی نہیں سویس بینگ نے کاؤں کہا سویس بینگ نام سنا ہے بھائی سویس بینگ کا جانتے ہو جو نہیں جانتا تھا تین سال میں انسے بھی یاد ہو گیا بڑی امیدیاں تھیں پندرہ پندرہ آئے گا پورا گھر کھائے گا یہ پتا ہی نہیں تھا پورا ہندوستان پشت آئے گا میں نے کہا پہلے ایک بینگ میں تیرا ایک آؤں نہیں تھا آج وہاں تو کہنے لگا حضرت مال وہاں زیادہ تھا یہاں رکھتا گورنمن انڈر میں لے لیتی بی او بی میں رکھتا گورنمن ہاتھ مار دیتی پی این بی میں رکھتا گورنمن قبضہ کا لیتی اس لیے وہاں رکھا جہاں اللہ رکھا وہاں رکھا جہاں کسی کے ہاتھ نہ پہت پائے ہم سمجھ گئے یہ مال یہ مال یہ مال یہ روپیہ یہ پیسہ یہ سونہ یہ چاندی یہ گولڈن یہ سلور یہ ڈائیمن یہ یورو یہ پونٹ سے ریال یہ درہم یہ دینار مال ہے مگر دنیا کا یہ روزہ یہ نماز یہ حج یہ زکاة یہ عبادت یہ تلاوت یہ ریاضت مال ہے مگر آخر یہ روپیہ پیسہ دنیا کا مال یہ روزہ نماز آخرت کا مال جس سننی کے پاس دونوں مال وہی ہے مالا مال دنیا والا بھی مال آخرت والا بھی مالا بھی اس کے پاس دونوں مال میں بھی ب Encさん ہو خاتlike یہ پھول خات نماز آخرت یہ نہ اس کو جانے دیں گے نہ اس کو جانے دیں گے نہ نہ اس کو لٹنے دیں گے نہ اس کو لٹنے دیں گے دنیا والا مال بھی اس کے پاس آخرت اگر مال ماو توہ یہ دستار بندی کا جس کو منا یہ جائے گا دنیا والا مال نہ ہوگا تو مدرسہ بن سکے گا jدیت تعمیر ہونے والی ہے اگر دنیا کا مال نہ ہوا تو بن سکے گا نہیں محجید کی تعمیر ہوتا نہیں عبادت کا نہیں دنیا کا مال ہونے کی ضرورت ہے پانچ منٹ حضرت پانچ منٹ میں بات کو کمل کیے دے رہا میں سمجھ رہا ہوں کہ زائد لیکن باتیں بہت سی ہیں دنیا والا مال بھی ہے آخرت والا بھی مال تو اب اس سننی کو فکر ہو گئی دونوں کو کیسے بچائیں تو طریقہ بتا دیا گیا سن جب دنیا کا مال بچانا ہو تو طاقت کا سہارہ لیا جاتا ہے اور جب آخرت کا مال بچانا ہو تو بزرگوں کی صحبت کا سہارہ لیا جاتا ہے ولیوں کی قربت ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ نمازیں بچائیں گی اور وقت پر یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں پورے اصف کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں بچا ہے اور بچایا ہے ایسا امام جس کی امامت لا جواب ایسا مفتقی جس کا تقوہ لا جواب ایسا پرہیز کا جس کی پرہیزگاری لا جواب ایسا عبید جس کی عبادت لا جواب ایسا صالی جس کی تلاوت لا جواب ایسا مفتی جس کا فتوہ لا جواب ایسا اللہ مان جس کے ستفاہور علمی کا کوئی جواب نہیں لیکن جب وقت نظر ہے شیطان نے حملہ کر دیا اے امام راضی اللہ ایک ہے اس کی دلیل کیا ہے ایک دلیل دے رہے ہیں دلیل رب کر رہا ہے دوسری دلیل دے رہے ہیں دلیل کٹ رہا ہے یہ دلیل دیتے جا رہا ہے وہ کٹنا جا رہا ہے تاریخ یہ بتاتی ہے یہ تین سو ساٹھ دلیلیں دے گئے اور وہ ہر دلیل کو کٹ گیا حضرت امام راضی سوچ لگے اے مولا زندگی پر تیری ربود چک کا تیری بینیازی کا تیری بے مثالی کا تیری یقتا یقتا یقت کا تیرے بے مثال ہونے کا پرچاروں پرسار کرتا رہا یہ آخر وقت کیا میرا ایمان سلامت نہ رہے گا یہ سوچ رہے ہیں کہ غیب سے آواز آتی ہے اے امام راضی مرشد کو پکارتے کیوں نہیں پیر کو پکارتے کیوں نہیں حضرت امام راضی وہیں سے پکار کے کہتے ہیں حضور وقت مدد ہے مدد فرمائیے سرکار وقت دے مدد ہے مدد کو آئیے یہ کہہ رہے ہیں اور ادھر سے آپ کے پیرو مرشد حضرت العزم الدین کبرا کہتے ہیں اے رازی کئی کیوں نہیں دیتے میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں میں بغیر دلیل کے اس بہی میں چا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہوتا نماز بھی بچ گئی نمازی بھی بچ گیا عابد بھی بچ گیا عبادت بھی بچ گئی تالی بھی بچ گیا دلاوت بھی بچ گئی مفتی بھی بچ گیا فتوہ بھی بچ گیا پریزگاری بھی بچ گئی پریزگار بھی بچ گیا علم بھی بچ گیا علامہ بھی بچ گیا متعی بھی بچ گیا تقوہ بھی بچ گیا وَقُونُوا مَا خَدْقِينَ سَچُّو کے ساتھ ہو جاؤ آخری بات سننیجئے تاکہ بات مستحقم ہو جائے اور ان ظالموں کے ان ظالموں کے تابوت پر آخری کلٹ ہوگی جائے یہ بر بخت جو آل لوگوں کا ایمان لوت رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا چاہتا ہوں یہ ہائی لوگن ہے یہ ٹیوب ہے یہ بتاؤ اس میں پاور کہاں سے آرہا ہے بولو پاور کہاں سے پاور ہاؤس سے ڈاریکٹ آیا ہے پاور ہاؤس سے ڈاریکٹ آیا ہے پھر پاور ہاؤس سے ٹین فارمر تک ٹین فارمر سے پول تک پول سے گھر کے ہول تک یہی تو کنڈیشن ہے طبیب صاحب طبیب آپ ہیں آپ لگنے ڈھیلے ہو رہے ہیں پیشنٹ کا کیا ہوگا اگر طبیب کا یہ حال ہوگا مریض تو صورت دیکھ کبھی گھر جائے ہیں پاور ہاؤس سے ٹین فارمر ٹین فارمر سے پول پول سے گھر کے پول تک میں نے آج تو یہاں سامنے نہیں لگایا گیا اب بھبوہ میں بہت سارا گھبارہ آگے باندھیا تھا تو ہم نے کہا بھائی اتنا سب باندھے ہو کہا ضرورت ہے اس کی تو کہنے لگے اگر تقریض زوردار ہوگی تو پھوٹے گا شیر زوردار ہوگا تو پھوٹے گا اب مجھے یقین ہو رہا ہے محبت سے بھولو مل کے بھولو ڈائریکٹ پاور دوسرے لفظوں میں یوں کہی سکتے ہو یہ جو ہمارے گھر کا پنکھا چل لائے اے سی چل لائی ہے کولر چل لائے سیپل جل لائے بھل بھو جل لائے ٹیوب جل لائی ہے اس میں پاور آ رہا ہے ٹین فارمر سے کہاں سے ٹین تو اس نے کہا ہم تو بھائیہ ڈائریکٹ والے ہم کا لگا ایک بلپ ڈائریکٹ اب جیسے ہی ٹین فارمر میں لگایا بھولو کیا ہوگا کیا اڑے گا ارے بلپ باد میں اڑے گا لگانے والا پہلے بھول جائے گا لگانا کیوں مولانا ڈائریکٹ چلا تھا ہم نے کہا دیکھتا نہیں جتنے چمک رہے ہیں کجھ سے چمکے ہیں ڈائریکٹ دھوڑوں چمکے ہیں اب درہ کا اور کیجئے گا اللہ نورن علا نور اللہ نورن سماوات والارد اللہ زمین و آسمان کا نور اس نورن علا نور نے اپنے نور سے ایک پاور ہاؤس مدینہ منورہ میں بنا دیا اور اس پاور ہاؤس سے پوری دنیا میں بزرگوں کے آسکانوں کی شکل میں ٹانٹ فارمر لگا دیئے اب جو چس ٹانٹ فارمر سے جڑتا جا رہا ہے ویسے چمک پاتا جلا جا رہا ہے ویسے چمک پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اب وہ ٹانٹ فارمر دیکھو کتنے ٹانٹ فارمر لگائے گئے ایک ٹانٹ فارمر کا نام قدری تانس فرمار ایک تانس فرمار کنام چشنی تانس فرمار ایک تانس فرمار کنام نکشباندی تانس فرمار ایک تانس فرمار کنام سوہروادی تانس فرمار ایک تانس فرمار کنام ابولولائی تانس فرمار ایک تانس فرمار کنام رضوی تانس فرمار ایک تانس فرمار کنام نظامی تانس فرمار ایک تانس فرمار کنام سابری تانس فرمار ایک تانس فرمار کنام ورسی تانس فرمار ایک ٹان فارمر کا نام مداری ٹان فارمر ایک ٹان فارمر کا نام نوری ٹان فارمر ایک ٹان فارمر کا نام حبیبی ٹان فارمر ایک ٹان فارمر کا نام مزیدی ٹان فارمر یہ سارے بزرگوں کے آستانے اسی پاور ہاؤس کے ٹان فارمر ہے اب جو جس ٹان فارمر سے لگے گا وہ ایسی چمک پاتا چلا جائے گا وہ ایسے چمکتا چلا جائے گا وہ ایسے زمکتا چلا جائے گا اب سمجھ لینا اب ہر سلسلے میں ہر ولی میں چمک مدینہ منورک ہر ولی میں چمک مدینہ منورک فائنل جملہ بول دیتا ہوں ہر ولی میں چمک مدینہ منورک کیوں خدا نے نبی کو دیا خدا نے نبی کو دیا نبی نے علی کو دیا علی نے ولی کو دیا ولی نے ہم سبھی کو دیا ولی نے ہم سبھی کو دیا ہر ولی میں چمک اور ایک بات اور آخری بات کہیں بڑے پتنے اٹھ رہے ہیں حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت بلبلہ ہندوستان حضرت اللہم آسیب اقبال صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت کی آمد میرے لئے الارم ہے صرف الارم نہیں گھنٹا ہے اس لئے گھنٹے ورزے زیادہ ہو گیا اب بات ختم بس آخری بات فائنل جملہ بولنے رہا رہا ہوں ہر ولی میں چمک مدینہ منورہ کی ہر سلسلے میں چمک مدینہ منورہ کی یعنی سب کنیکٹ ہیں وہی سے جتنے سلسلے ہیں کنیکٹ ہیں وہی سے سب ریلیڈیڈ ہیں وہی سے سب کا رشتہ ہے وہی سے انٹیگرل ریلیشنشپ وہی سے چمک وہی کی جس چمک کے بارے میں امام اہل سنت نے کہا تھا چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اب کسی سلسلے کے نام پر کسی پیر کے نام پر ملک کو توڑنے کی کوشش مت کرنا سماج کو بھاٹنے کی کوشش مت کرنا اس لئے کہ ہر سلسلہ کنیکٹ ہے وہی سے ہر پیر پیر کے لئے بس اتنی شرص ہے وہ ہمارا پیر ہے جو سنی صحیح لقیدہ ہو عقیدے میں غلط نہ ہو ہم اس کا احترام کریں گے وہ چاہے جس سلسلے سے ہو چاہے جس خانکا سے اس کا تعلق ہو تو اب جملے کو لوٹ کرو جب ہر پیر میں چمک وہی کی ہر والی میں چمک وہی کی تو پیر کے نام پر بھتنا مت کرنا سلسلوں کے نام پر معاشرے کو برباد مت کرنا بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہے کہ وہ بڑا وہ چھوٹا وہ اچھا وہ خراب تو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا جس طرح سے ہم کلمہ ملتے ہیں ایک نبی کا اور ایمان لاتے ہیں ہر نبی پر اسی طرح ہم مرید ہوں گے ایک پیر سے اور احترام کریں گے ہر پیر کا احترام کریں گے ہم داخل ہوں گے نارے تکبیر نارے رسالت گمبت خضرہ کونفرنس بہت امدہ بہت امدہ بہت امدہ بہت امدہ چھگڑا مت کرنا بھتنا مت کرنا ہر سلسلہ ہمارا سلسلہ ہے ہر سلسلہ ہم کو پیارا ہے جس طرح سے جس طرح سے ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح ایک پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہر پیر کا احترام کریں گے ہر سلسلہ کا احترام کریں گے ہر خانکہ کا احترام کریں گے وَقُونُو مَاستَدْفِین سچوں کے ساتھ اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ بہن نے پوچھا میں مجرم تھا رہا کیسے ہوا رحمتِ حق نے کہا دیکھ حوالوں کی طرف غوث و خاجہ کی طرف ابزل و اشرف کی طرف تیری نسبت تھی میرے چاہنے والوں کی طرف استغلاللہ ربی مِن کل زمین واتین ویلی اشہدو اللہ الہ ایللہ اشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو وَمَا لَيْنَا إِلَّا اللَّهُ